یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کوئیسن کیا کہ کیا رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے یا پھر ایک اور شخصے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن پندرہ سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا یہ افضل ہے میری بہن آپ پندرہ سپاروں کی بات کر رہی ہیں میں بلکہ وسوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اچھی طرح سمجھیں یہ آپ کے پچاس قرآنوں پر بھاری ہے ہماری عواب نے تو سمجھے ہی نہیں ہے نہ پیغام الہی کو سمجھے نہ کچھ میں اثار انفاظ میں آپ کو عز کرتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ اس میں دس احکام ہیں فوراں سے پیش تر ان کو پورا کرو لیکن جب غلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے اس کو سنتا ہے آہ کیا خوشبو ہے کتنا پیارا لکھا ہوا ہے کیا پیارا کاغذ ہے کیا نفیس فرمان ہے پھر اس کو لپیٹ کے ایک رشم کے کپڑے میں رکھتا ہے اس پہ اتر لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے روزانہ اس کو اتارتا ہے چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے سر پہ رکھتا ہے احکام پڑھتا ہی نہیں ہے پھر ایک مہینے بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی احکام پر عمل کیا تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ تو نہیں کیا لیکن میں نے آپ کی خط کی تعریف کی ہے اس کو چوما ہے آنکھوں سے لگایا ہے سر پہ رکھا ہے اتر لگایا ہے اوچھے مقام پہ رکھا ہے روزانہ عقیدت کے اظہار کیا ہے لا یہ میرا انعام تو آپ بتائیں دیانت داری سے بادشاہ سے انعام دے گا یا سزا دے گا کیونکہ خط بھیجنے کا مقصد چموانا نہیں تھا اس کے تعظیم کروانا نہیں تھا احکام پر عمل پیرا ہونا یہ مطلوب بادشاہ تھا اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں آنکھوں سے لگائیں سر پہ رکھیں صرف عربی عبارت پڑھیں بچی رخصت انہیں لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں اور بام جھگڑے ہو تو اس پہ حلف اٹھائے جائیں بلکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کی آیات کے روشنی میں اپنا محاسبہ کریں اپنے عمل کو درست کریں اس کے احکامات پر عمل کریں اب جو امتی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے پوری زندگی گزر گئی پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک بس عربی عبارت اور اگر پوچھیں کیا لکھا ہوا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی پیغام اللہ ہی سمجھنے کی فرصت نہیں حتیٰ کہ موت آ گئی اور پوری زندگی اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور پھر یہ سمجھیں کہ مجھے اس پر ہی نام ملے گا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عربی عبارت پڑھتا اس کو ثواب نہیں ملے گا لیکن قرآن حصول ثواب کیلئے نازل نہیں کیا گیا قرآن اٹھا کے پڑھے قرآن کو اس لئے نازل کیا گیا تاکہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے لہٰذا جو ایک رکو پڑھے اسے اچھی طرح سمجھ کے پڑھے پھر اپنا عملی محاصبہ کرے اگر اس میں کوئی قابلی عمل بات ہے اسے اپنے ذات پر ناسس کرے کسی ممنوع شیعہ کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر ہے تو اس گندی عادت کو اپنے اندر سے نکالے یہ اس کے پچاس سو قرآن پڑھنے سے بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیجئے میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اس سے نہیں ملا رہا ہوں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف سو من پیاز رکھ لیں اور ایک طرف ایک کلو سونا رکھ لیں اگر آپ کو آفر کی جائے کہ ایک کلو سونا لے لو یا سو من پیاز لے لو اور آپ کہیں جی سو من پیاز لیں گے تو آپ کی بیوقوفی کا پروانہ جانے کرنے کے ضرورت نہیں ہے سب کہیں گے یہ احمق ہیں مقدار کے اعتبار سے کم ہے لیکن مالیت کے اعتبار سے زیادہ ہے تو جو قرآن سو سمجھ کے پڑھے گا اس کا زیادہ ثواب ہے ہماری بڑی بڑییں بیٹھ جاتی ہیں پڑھ رہی ہیں قرآن زبردست رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے اس دفعہ بھی میں نے دس قرآن ختم کر لیے کیا فائدہ ہوا دس قرآن ختم کرنے کا صرف حباب اس لئے تو قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا قرآن تو سمجھنے کے لئے نازل کیا گیا تھا قرآن عمل پیرا ہونے کے لئے نازل کیا گیا تھا اور وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا اب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیجئے گا کہ کیا آپ نے کیا اور کیا نہیں کیا